اہل بیت قرآن میں ان کی شان میں آیات ہیں مولا علی نے خطبہ دیا ہوا ہے ان کی شان میں مولا سجاد کی دعا ہے خیف سجادیہ میں اصحاب مصطفیٰ کی عظمت پر لہذا وہ مسلمان ہی نہیں ہے کہ جو اصحاب کا انکار کرتا ہو لیکن بحث پیروی اور اطاعت کی ہے بھائی بابا 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 میں نماز پڑھ کر مولانا سے مصافحہ کرنے کے لئے آگے بڑھا جماعت کے بعد مولانا کے برابر میں میرے والد بھی بیٹھ کھڑے تھے انہوں نے وہ بھی نماز جماعت میں تھے میں نے اپنے والد کو سلام کی عدب کیا مسئلہ میں نے مولانا سے پوچھا میرے والد کے عمر پر چتر سال کی ہے مولانا کے عمر چالیس سال کی ہے تو ایک صاحب کہنے لگے آپ نے اپنے والد سے مسئلہ کیوں نہیں پوچھا بڑے تو وہ تھے تو میں نے کہا جی بڑے سے مسئلہ نہیں پوچھا جاتا عالم سے مسئلہ پوچھا جاتا تو ہم احترام سب کا کریں گے مگر مسئلہ علی سے پوچھیں گے یہ ہے تشیعوں کی علیوے میں اس الجن میں نہیں جانا چاہتا کہ نبی مکرم کیا یہ جو فرمان ہے کہ صرف ایک اشارہ دے رہا ہوں تحقیق کریں بے عدبی اور بے احترامی اور توہین کے لیے رستہ نہیں دے رہا تحقیق کریں یہ سرکار کا فرمان ہے اہل و بیتی کا نجوم تحقیق کریں دسیوں حوالے رکھتا ہوں علماء اہل سنت کی کتابوں سے کہ اس حدیث کو یوں تبدیل کر دیا گیا نبی نے فرمایا تھا میری اہل بیت ستاروں کی طرح ہیں ان میں سے کسی کی بھی پیری بھی کرو گے ہدایت کرو اللہ کے رسول قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر دیں اور عزیزوں میرا اپنا فائدہ ہے نہیں لوں گا تو اپنا نقصان ہے مانوں گا تو اپنا فائدہ ہے سرکار دو جہاں کی رسالت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا میرے مسلمان ہونے کا ثبوت بھی لگا گا کہ نبی کی بات کو مانتا ہے اور الحمدللہ سارے مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ جو عظمت اللہ نے اہل بیت کو تاچی ہے بعد از نبی صاحبانِ عظمت بھرانا سورہ مبارکہ نور کی آیت جب نازل ہوئی فی بیوتن آدن اللہ عن طرفا ویدکرا اسمو ان گھروں کو اللہ نے بنانے کا حکم دیا ہے جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس کا نام لیا جاتا ہے جب سورہ نور کی یہ آیت نازل ہوئی کہ ان گھروں کو بناو ان کی تعظیم کرو انہیں تعمیر کرو جن میں اللہ کا نام اور اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو اصحابِ مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تشریف فرما تھے کہ ایک صحابی نعواز دے کر کہا یا رسول اللہ وہ کون سے گھریں ہیں جنہیں بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کون سے گھریں ہیں جن کی تعمیر کا اللہ نے حکم دیا ہے سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء انبیاء کی گھروں کو اللہ نے بنانے کا حکم دیا ہے بات پوری ہو گئی تھی مکمل جواب ہو گیا تھا حضرت ابو بکر پر سلام بھائی بابا 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 برابر سے آواز آئی حضرت ابو بکر کی یا رسول اللہ حاضر مکار میں رہو بیالی کا گھر ان میں سے ہے بھائی جب کہہ دیا سرکار نے کہ نبیوں کے گھروں کے بارے میں ہے تو نبیوں کے گھروں کے درمیان علی کے گھر کا ذکر حضرت ابو بکر جو فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر جانتے ہیں کہ یہ نبیوں میں افضل گھر ہیں سرکار نے جواب دے دیا بیوت الانبیاء مراد ہیں پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے گھر ہیں جنہیں بنانے کا حکم ہے سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء انبیاء کے گھر پھر حضرت ابو بکر نے یہ سوال کر کے ہماری الجن دور کی ہے بلکہ ہماری سے زیادہ کسی اور کی دور کی ہے حضرت ابو بکر نے سوال کر کے الجن دور کر دی حضرت ابو بکر نے سوال کیا یا رسول اللہ حاضر مکام میں نے ہو مولا علی اور جناب زہرہ کے گھر کی ترفیش آئے کر کے کہا یہ گھر ان گھروں میں سے ہے جنہیں بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے تو نبی نے بے ساستہ فرمایا نعم من افضلحا یہ ان سب سے افضل ہے اور کیا دلیل چاہیے افضل ہونے کی سوال پہے محمد و آل محمد اپنا عقیدہ اپنا عقیدہ دلیل کے ساتھ بنانے کی ضرورت ہے اور الحمدللہ محضب انداز سے محضب انداز سے دلازاری کے بغیر توہین کے بغیر اپنے عقیدے کو بیان کریں گے ہم مسلمہ اسلامی مسالک کے مقدسات کی توہین کو حرام سمجھتے ہیں مگر اس کا ہرگز ہی مطلب نہیں ہے کہ اب فتق نہیں پڑھا جائے گا اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ مولا علی کی خلافت بلا فصل کو نہیں پڑھا جائے گا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بی بی پہ گرتا ہوا دروازہ بیان نہیں ہوگا طریقے سے بیان ہوگا طریقے سے بیان ہوتا تھا ہم کبھی بھی اپنے غیر ذمہ داروں کے پیچھے نہیں کھڑے ہوئے میں شیعہ برادری سے کہہ رہا ہوں ممبر پر ذمہ داری کی سنگینی بڑھائیے اگر کسی اسکول میں تعلیم اچھی نہ ہو تو اسکول بند نہیں کرتے ٹیچر بدلتے ہیں ٹیچرز کے میار کو بہتر کیجئے سلوات پڑھیں گے محمد وآلہ سلوات پڑھیں گے محمد وآلہ